یا ایوہا اللذین آمنو اذا نوڈیل الصلاة من یوم الجمعہ فسعو الی ذکر اللہ وذر البیع چیز سے پہلے سرکار کی نوکری ہے دادا صاحب کی نوکری پہ لگے ہوئے تھے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہم اس کی ڈیٹیل اور خوشکبری سنائیں گے ہمارے محترم سیکٹی صاحب ظلفکار احمد گھومن صاحب انہوں نے دادا صاحب رحمت اللہ کے حوالے سے اور عقاف کے حوالے سے بہت بڑا انیسیٹیو لیا ہے جس میں پوری دنیا میں رہنے والے جو سرکار کے غلام ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے لائیو کیمروں کے ذریعے اور بہت ساری اور چیزیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مستفیض ہو سکیں گے چونکہ یہ نیٹ کا دور ہے اور پانچوں ٹائم کی نماز یہاں سے لائیو انشاءاللہ جائے گی اگر کوئی شخص یورپ میں بیٹھا ہوا دیکھنا چاہے گے اس وقت دادا صاحب عرص ہو رہا ہے دعا ہو رہی ہے جمعہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے موبائل پہ بیٹھے ہوئے دیکھ سکے گا اس طرح کی کافی چیزیں تھیں وہ ظاہر ہے چونکہ دادا صاحب سے ریلیٹڈ تھی اور میری موجودگی وہاں میرے لئے سعادت تھی اور میٹنگ بھی ذرا دور تھی تو اس وجہ سے میں تاخیر سے آیا ہوں لیکن یہ وضاحت اس لیے کیا ہے آپ کو یہ رہے کہ ہم یہاں تھے یا وہاں تھے نوکری داتا صاحب کی لگے ہوئے میرے تکریر میرے سالت میرے حاضر میرے تحقیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آج سے تم کے رجب کا چاند انشاءاللہ شروع ہو جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب کا چاند جب ان سرکار دیکھتے تھا تو سرکار دعا فرماتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ یا اللہ تو رجب میں اور شعبان میں ہمارے لئے یہ برکت فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا جائے تو ہم حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور رجب جو ہے وہ خاجہ غریب نواز کا مہینہ ہے اور اختتام حضور کی میراج پر ہے اس پہ بات ہوتی رہے گی اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم خاجہ غریب نواز کونفرنس اپنی روٹین میں یہاں انشاءاللہ والعزیز منعقد کریں گے اور آج کے جمعہ میں ظاہر ہے ہم نے جمعہ کو لیٹ تو نہیں کرنا نا جناب میرا تو پیغام ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جماعت اپنے ٹائم پہ ہوتا کہ لوگ پہنچ سکیں ایک جملہ صرف آج آپ کو عرض کریں صرف ایک جملہ اس میں خاجہ غریب نواز کی بھی شان ہے اور میرے داتا علی حجویری کی بھی شان ہے سمجھ آگئی وہ جملہ کیا ہے حضرت خاجہ خاجہ خاجگام وہی نے بے قسام جب لاہور تشریف لائے چالیس دن قدموں میں چلا کیا ہاں جی تو اس زمانے میں داتا صاحب کو بھی لوگ اتنا نہیں جانتے تھے بتا دوں آپ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور خاجہ صاحب تو بھی آئے نہیں تھے ہاں جی یہاں پہ ایک ایسا محبت کا عقیدت کا روحانیت کا ایک ایسا تعلق بنا ایک ایسا رشتہ بنا ایک ایسا رشتہ اور ایک ایسا تعلق بنا کہ دنیا کو خاجہ صاحب نے یہ بتایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کامل آرہ رہنما یہ فرما کر کیامت تک لوگوں کو لاہور والوں کو پوری دنیا والوں کو ایک تو یہ بتایا کہ تمہیں پتا چلے کہ یہ جو ہستی یہاں اسودہ خاک ہے وہ کون ہے جس کے لئے میں ایک محبت کا جملہ آپ کو کہہ دوں کہ داتا علی حجویری کے مقام اور فیضان کی نقاب کشائی حضور فیض عالم کے فیضان اور مقام کی نقاب کشائی خاجہ غریب نواز نے کی ہے اچھا انہوں نے اپنی محبت عقیدت ارادت پیش کی نا جناب گنج بخش فیض عالم کہ کے سمجھ آ گئی اب داتا علی حجویری نے پھر کیا کرم فرمایا کیا کرم فرمایا فرمایا موین الدین جب تُو میرے پاس آیا تھا تو غریب تھا یہاں میں غریب اس مالی معنی میں نہیں کہہ رہا غریب عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں غریب الوطن جس کو کہتے ہیں میں اس معنی میں لے رہا ہوں ونہ میرے خاجہ سے امیر کائنات میں کون ہوگا جس کے جملہ تفصیل میں جس کے قدموں کے نشان سے اوقاف والے ہم سب جاڑوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں ہاں پانڈ پار کے جاڑوں سے اکٹھے کرتے ہیں آئی وٹنس فرمایا مہین الدین جب تُو ہمارے پاس آیا تھا تو غریب تھا ہمارے پاس جب تُو آیا تو غریب تھا جا ہم تجھے غریب نماز بنا کے بھیج رہے ہیں ہم تجھے غریب نماز بنا کے بھیج رہے ہیں یہ فیضان ہے میرے داتا علی حجویری کا سمجھ آگئی اور ہم گناہ گاروں سے آکاروں عقیدت مندوں کے لئے پیغام بھی ہے نا آپ فرمایا بھئی منگن دا طریقہ اگر سکھنا تے پھر خاجہ غریب نماز گلو سکھو چلو میں ذرا عدبی رنگ دے دیتا ہوں مانگنا مانگنا سیکھنا سیکھنا خاجہ سے سیکھو دینا سیکھنا ہو تو داتا سے سیکھو سمجھا گئے انشاءاللہ یہ بحبت کی باتیں ہوتی رہیں گی وقت سنتوں کا ہوا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی نوکری حاضر قبول فرمائے والسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتمکل عالی ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل ومن يدللہ فلا هادي ونشهد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شريک ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فايا ایها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالی اوصيكم ونفسی بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان فان التقوى سنمدر الايمان وسینوا قلوبكم بحب هذا النبي الكریم عليه اكرم الصلاة و تم التسلیم قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودّا بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحكیم انه تعالی ملک كریم جواد ورعوف الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکن عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدن ابده ورسوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صل اللہ تعالیٰ وعلا آلہ واصحابه وبارک وسلم آبدا لا سیما على اولهم بالتسديق امیر المؤمنین ابي بكر السديق رضی اللہ تعالی عنه وعلى عدل الاصحاب امیر المؤمنین امر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه وعلى جامل القرآن امیر المؤمنین وثمال بن عفان رضی اللہ تعالی عنه وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن بیطان بن کرم اللہ تعالی وجہه الكریم وعلى ابن الكریمین السعیدین الشہیدین القمرین المريرین سیدین ابي محمد للحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى امیہما سیدہ النسائی فاطمة الزہرائی رضی اللہ تعالی عنہا وعلى سائر فلاق الانصار والمہاجرہ وعلينا معاهم يا اہل التقبہ اہل المغفرہ اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم ارحمہ لينا وعلى جمیل المسلمین في كل مكان وعلف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء دلقرب وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغی يعيذكم لعلكم تذکرون ولذكر الله تعالی عالا وأولا وعز وجل وتم وأهم وعظم وأكبر واللہ یعلم ماذا صنعون اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اكبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله حیعا على الصلاة حیعا على الصلاة حیعا على الفلاح حیعا على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام وعلاک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارک ربنا وطعالیت یاد الجلال والاکرام سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا وعلاک المصیر الہالعالمین بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جمع کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما اس کی برکت سے ہمیں نماز پنجگانہ باجمات ادا کرنے کی توفیق ادا فرما تمام بیماروں کو شفاء کامل آجلا دا فرما حاضرین میں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں مولا کریم سب کو صحت و تندرستی ادا فرما حضور سیدی فیض عالم داتا گنبخ شرمت اللہ علیہ کے تمام غلاموں پر کرم فرما سب کی حاضری کو قبول فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما عالم اسلام پر دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر خاص کرم فرما مخبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت ادا فرما مولا کریم پیارے وطن ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما الہالعالمین ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما ظاہری باطنی دشمنوں کا خاتمہ فرما افواج پاکستان کو مولا کریم فتح و نسرت ادا فرما دہشتگردی کا خاتمہ فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرما جن دوستوں بزرگ و عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاوں کے لیے کہا جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے مولا کریم سب کی دعایں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما داتہ دربار سما کمیٹی کے چیرمین اور صدر ملک عبدالقیوم صاحب قدشتہ دنوں بقضاء الہی وسال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما ہے محترم جناب شمس مصطفی صاحب کی والدہ محترمہ کو مولا کریم جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما مارے عزیز عاصف جٹ کا خالہ ذات بھائی سہیل مزشتہ دنوں فوت ہوا مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما حضور فیض عالم کے عقیدت مند جناب نواز صاحب ان کے بھائی اشفاق صاحب کا آپریشن ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے سلیم مغل صاحب کی اہلیہ ارشد مغل صاحب کو سیحت وعافیت ادا فرما سب کی دعائیں قبول و منظور فرما وصل اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتکا یا ارحمہ الرحمنی یا ایہا الذین آمنوا اذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البئیع موسیقا